بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ خاریہ سے ہیں ویلکم ڈو سادی ٹی وی انفو میں ہوں محمد سفیر اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس یوٹیوب چینل میں میں آپ لوگوں کو گائے بگائے آن لائن ارننگ کے حوالے سے یا کچھ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں جس پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں جیسے بہت ساری میں نے آن لائن ارننگ کے حوالے سے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں جو ریل آن لائن ارننگ کے طریقے ہیں جیسے یوٹیوب سے آپ کیسے کما سکتے ہیں بلاغنگ سے آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں اور آن لائن ٹیچنگ سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں یہ بہت سارے جو جو مہن بڑے بڑے طریقے ہیں گوگل سے کمانے کے طریقے اور ریل ارننگ کرنے کے طریقے وہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے اور کچھ بتانے ہے آپ لوگوں کو لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگوں کے ورسپ مجھے میسج آ رہے تھے کہ سفیر بھائی کوئی ایسے طریقہ بتائیں کہ جو شارٹ ہو اور جو آسان طریقہ ہو آن لائن ارننگ کا تو میں نے ان کو بتایا کہ شارٹ اور آسان طریقہ آن لائن ارننگ کا کوئی بھی نہیں ہوتا کہیں بھی آپ لوگوں نے جانا ہے آن لائن ارننگ کے لیے کسی بھی ویب سائٹ پر جانا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے محنت کر کے اگر کام کریں گے تو پھر آپ لوگ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اور وہ تعدیر کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ دو دن آن لائن کام کریں گے ارننگ کریں گے پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے میرے بھائی اگر آن لائن ارننگ کرنے کا طریقہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو میرے یوٹیوب کا جو پورا میں نے کورس بنایا گیا کہ یوٹیوب سے کیسے ارننگ کریں وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلاگنگ سے کیسے ارننگ کریں وہ بھی انشاءاللہ میں دوبارہ کورس ایک بناوں گا اور بہت سے طریقے میں نے آپ کو بتایا ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی ویب سائٹ ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ آن لائن ارننگ کے لیے جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پیسے بگرہ دیتی ہیں اور ایڈز دیکھو اور ویڈیو دیکھو فلانا کرو یہ کرو وہ کرو یہ سب کو جھوٹا ہوتا ہے جھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں کہ دو دن کام کرتی ہیں یعنی ایک بندے نے ویب سائٹ بنائے اور مہینہ ڈیڑھ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیتی رہتی ہیں لیکن جب دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس پیسے بہت سارے اگھٹھے ہو گئے ہیں تو وہ پیسے لے کر باگ جاتی ہیں تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو پیسے دیتی رہتی ہیں سٹارٹ میں تو اس وقت تک آپ لوگ ان کے ساتھ کام کرتے رہیں جب باگ جائیں کیونکہ آپ لوگ زیادہ پیکج نہ خریدیں ان کا یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ان ویب سائٹ پر زیادہ بڑے پیکجز بغیرہ نہ خریدیں چھوٹے چھوٹے پیکج خریدیں اور ان کے ساتھ کام کرتے رہیں اور آپ کا بھی کام چلتا رہے گا اور ان کا بھی کام چلتا رہے گا کیونکہ اگر تھوڑے پیسے آپ کے لے کر باغ گئے تو آپ کو پرشانی نہیں ہوگی اگر زیادہ پیسے لے کر باغ گئے تو آپ کو بہت زیادہ پرشانی ہوگی تو اسی طرح کی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویب سائٹ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے دوستوں نے اصرار کیا تھا کہ چھوٹی ویب سائٹ کو بتائیں آن لائن ارنگ کی جیسے ایڈ دے کر آن لائن ارنگ کریں تاکہ ہمارے پاکٹ میں نہیں نکلتی رہے تو اس طرح سے میں آپ لوگوں کو ایک ویب سائٹ لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے ایزی ارنگ ڈاٹ کام اس کا جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر آپ لوگ پلک کر کے اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں اور یہاں پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایزی آن لائن ارنگ ہے تو آپ لوگ نیچے آئیں نیچے دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں نے کچھ پلان خریدنے ہیں ٹھیک ہے جیسے سو روپے آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں پانچ سو کر سکتے ہیں ایک ہزار کر سکتے ہیں یعنی ایک لاکھ روپے تک آپ لوگ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ ایک لاکھ اقدم سے کریں اور دوسرے دن وہ لے کر باغ جائیں اور پھر مجھے گاریاں نکالتے رہیں ایسا نہیں ہے سب سے پہلے آپ لوگ ایک سو روپے ڈیپوزٹ کریں ایک سو روپے ڈیپوزٹ کر کے آپ لوگ چیک کریں کہ آپ لوگ کو کوئی رسپانس آتا ہے آپ آن لائن آر کر سکتے ہیں یعنی کر سکتے ہیں تو اسے آپ کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے جب تک یہ چلتا رہتا ہے یہ ویب سائٹ چلتی ہے پھر اس کے بعد اگر پانچ سو کرنا چاہیں ہزار کرنا چاہیں اسی ویب سائٹ سے کما کر ٹھیک ہے پہلے آپ سو روپے کریں دو تین مرتبہ پھر جب پانچ سو اس سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر پانچ سو روپے کریں ٹھیک ہے آپ کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا آپ کی جیب سے وہی سو روپے جائے گا جو آپ فرس ٹیم کریں گے ٹھیک ہے دو تین مرتبہ آپ سو سو روپے کرتے جائیں پھر اس کے بعد پانچ سو روپے کریں پھر اس طرح جب اگھٹے کرتے جائیں تو آگے آگے چلتے جائیں اسی ویب سائٹ سے کما کر اسی ویب سائٹ کو دیتے جائیں اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ جب تھوڑے پیسے ڈیپوزٹ کریں گے تو آپ کو جب یہ سائٹ باغ جائے تو آپ کو کچھ پرشانی نہیں ہوگی اگر زیادہ کریں گے تو باغ جائیں گے تو پھر آپ لوگ ہمیں بھی گالیاں نکالیں گے ٹھیک ہے میرے بھائی تو نیچے دیکھیں پریمیم پیکج ہے ایک ہزار رپے کا دس ہزار رپے کا پانچ ہزار رپے کا ایک لاکھ رپے تک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر سو رپے آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دو سو پر تالیس رپے منافع ہوتا ہے تو ڈیلی ارنگ جو ہے سوات رپے ہوتی ہے ٹھیک ہے ریفرل بونس جو ہے وہ آپ کا ٹھارا رپے ہے ریفرل بونس مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اس کا جو ریفرل لنک ہے وہ آپ لوگوں نے کسی کو سینڈ کر دیا ویڈس اپ پر کر دیا یا پھر فیس بک پر آپ لوگوں نے پیش کر دیا وہاں پر جو بندہ کلک کر کے اس ویب سائٹ پر آئے گا ریجسٹر ہوگا کام کرے گا تو اس کے ریفرل جو ہے وہ آپ کو پیسے ملیں گے ٹھارا رپے ایک ریفرل پر ہے ٹھیک ہے اور پانچ سو کا پیکج خریدتی ہیں تو اس میں نویر پہ ہیں اگر ایک ہزار کا خریدتی ہیں تو اس میں ایک سو اسی روپے ہیں ٹھیک ہے میرے پہ تو آپ لوگ یہ نیچے چلتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کوئی بھی پیکج آپ خریدنا دیں تو خرید سکتے ہیں لیکن میرا مرفیرہ یہی ہے کہ سٹارٹ میں آپ لوگ جو ہیں وہ بہت کم پیکج خریدیں ٹھیک ہے اور یہ ویڈرا جو ہے وہ ایزی پیسہ بینک ٹرانسفر اور جیز کیش کے ذریعے یہ آپ کو ویڈرا کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے لوگوں کے پاس ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے یا جیز کیش اکاؤنٹ ہے یا بینک اکاؤنٹ ہے تو کسی میں بھی آپ لوگ ویڈرا کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پہ تو اس سے آگ نیچے جائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویب سائٹ جو ہے وہ ایف بی آر میں بھی ریجسٹر ہے اس کا یہ ریجسٹریشن نمبر جو ہے وہ کیچے چیک کرنا چاہے تو چیک بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے میرے پہ ایف بی آر میں ریجسٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایف بی آر میں ریجسٹر ہے اور یہ ٹیکس دے رہی ہے ذہنی بات ہے یہ آپ لوگوں سے کماتی ہے اور پھر اس میں ٹیکس بھی دیتی ہے ٹھیک ہے میرے پہ تو یہ تھا اس ویب سائٹ کے بارے میں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر آپ لوگوں نے کام کر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے لاغن ہونا ہے لاغن ہونے کے بعد آپ لوگوں نے بات ہے اگر لاغن فس需要 تو نہیں ہو سکتی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ریجسٹر کرنا ہے لاغن ہونے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر لاغن ہونا ہے ریجسٹر ہونا بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریجسٹر میں کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ سب سے پہلے ریجسٹر پر کلک کریں کے پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ ادھر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اونا ہے سین ایپ پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آپ لوگوں نے یہاں پر آ جانا ہے لاغن پر جہاں پر میں کلک کیا ہے آپ کو نظرات دے گئی ہے یہاں پر آپ لوگ آ جانے گئی ہے یہاں پر لکھا ہوگا لاغن ناو لاغن ناو کلک کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ اس ویب سیٹ میں انٹر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے میں یہ انٹر ہو چکا ہوں اور یہاں پر دیکھیں میرے پیسے ایک ایک اکاؤنٹ بیلنس بھی zero ہے ریفرر بیلنس بھی zero ہے ڈیپوزٹ بھی zero اور ویڈرا بھی zero یعنی ابھی میں نے کام نہیں کیا ٹھیک ہے سٹارٹ میں میں نے کام نہیں کیا البتہ میں کام کروں گا اس میں سب سے پہلے سو الپیل جو ہے وہ ڈیپوزٹ کروں گا دیکھوں گا کیا ہوتا ہے کیسے چلتا ہے لیکن آپ لوگا کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے میں نے سب سے پہلے آپ کو اس سائٹ کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ ویب سائیڈیں کیسے کام کرتی ہیں اور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آگے آپ کی مرضی ہے اگر کام کرنا چاہئے سٹارٹ میں تو کام کر سکتے ہیں جب تک آپ کے ساتھ ہیں تو کام کرتی رہیں آپ کی پاکٹ میں نہیں نکلتی رہے گی ٹھیک ہے میرے بھائی تو سب سے پہلے یہ تشبورت تھا جو آپ کے سامنے کھل آگے دیپوزٹ ہے دیپوزٹ پر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے پیسے دیپوزٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے دیپوزٹ کیسے کریں گے یہاں پر ایزی پیسہ پر کلک کریں گے تو کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے ایزی پیسہ ہے جیز کیش ہے بینک اکاؤنٹ ہے تو اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آگے نیچے آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے یعنی جو پیکج آپ نے خریدا ہو گیا ایک ہزار کا ہے یا ایک سو کا ہے پانچ ہزار کا ہے ایک لاکھ کا ہے تو وہ پیسے آپ لوگوں نے یہاں پر ڈیپوزٹ کرنے اور ڈیپوزٹ نو پر کلک کریں گے تو پیسے یہاں پر ڈیپوزٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اپگریڈ پر آئیں گے کہ اگر آپ نے پہلے پیکج خریدہ ہوئے سو رپے والا اس کو اپگریڈ کرنا چاہے تو پانچ سو والے پر اپگریڈ پر کلک کریں گے ایک ہزار پر کلک کرنے اور تین ہزار پر کلک کرنے یعنی کسی پر بھی آپ لوگ کلک کرنا چاہے تو کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آئیں گے ویڈرہ پر ویڈرہ پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر جتنے بھی آپ کے پیسے ویڈرہ بنتے ہیں وہ آپ لوگ ویڈرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ریفرلز ہے ریفرلز یعنی آپ لوگ یہاں پر یہ جو لنک ہے آپ کا کافی لنک پر کلک کریں گے اور اس کو آپ لوگ سینڈ کر دیں گے اپنے فرینڈز میں ورڈس اپ پر سینڈ کریں پھر آپ فیس بک پر سینڈ کر دیں تو جو بھی اس پر کلک کر کے اس ویب سائٹ پر آئے گا اور اپنا ریجسٹر ہوگا اور ریجسٹر ہونے کے بعد یہاں پر کام کرے گا تو آپ کے اس کو اگر چھوٹا پیکج ہے سوار پیوار ہے تو آپ کو اس ایک بندے کے اٹھاران پی ملیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح آگے ویوز ایڈ پر آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پر آپ لوگوں کے ڈیلی کے ایڈ آتے ہیں ایک ایڈ جو ہے وہ ہر روز آتا ہے ٹھیک ہے اس ایڈ کو آپ لوگوں نے کلک کر کے چیک کرنا ہوتا ہے بس کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے وہ ایک لائن اوپر سے چلے گی اور لائن چلنے کے بعد یہ ہوگا کہ جب لائن اینڈ تک پہنچے گی تو اس کے بعد آپ وہ ایڈ کلوز کر دینا ٹھیک ہے تو اس ایڈ دیکھنے کے آپ کو جتنے بھی پیسے سات روپے یا جیسے بھی ہے وہ ملیں گے ٹھیک ہے میرے پی تو اس کے بعد ایکسچینج پہ آ جاتے ہیں ایکسچینج پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ریفرل بیلنس ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے ایکسچینج اماؤنٹ جو ہے کتنی ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں ریفرل بیلنس آپ کا سات روپے آیا ہے آٹھ روپے آیا ہے کوئی بھی آیا ہے اٹھارا روپے تو آگے ارننگ بیلنس پر آپ لوگ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسچینج ناو پر کلک کریں گے تو وہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ ریفرل سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے میرے پی اس کے بعد ڈیپوزٹ ہسٹری ہے ڈیپوزٹ ہسٹری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے پیسے ڈیپوزٹ کیے ہیں کب کب کیے ہیں اور کتنے ویڈوار بگرہ لیے ہیں سب کچھ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے میرے پی ایہوک کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ اس ویب سیٹ پر آپ لوگ کیسے کام کر سکتے ہیں اور یہ ویب سیٹیں کیسی ہوتی ہیں یہ بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز بھی آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اگر کوئی یوٹیوب چینل کا کورس دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں پر آپ لوگ کلک کر کے اور میری اس چینل میں ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ریل ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ارننگ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا اور میرے ویڈس اپ پہ میسج بھی کر دیجئے گا تاکہ میں اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا سکوں ٹھیک ہے میرے بھئی تو ابھی ہم چلتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ